موسیقی صبح کی تھنڈی ہوا تپتی لو میں بدل چکی تھی سورج کی تپش اور بخار سے اس کا بدن تندور کی مانت چل رہا تھا دور دور تک کوئی سایہ دار ترخت دکھائی نہیں دے رہا تھا پیاس کی شدت سے اس کی زبان اکڑ گئی تھی مگر وہ چلنے پہ مجبور تھا رکھنے کا مطلب ایک دردناک موت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا لڑکھڑاتے قدموں سے وہ ایک متین سمت کو بڑھتا رہا گرم تب تیلوں کا ایک فیدہ اس حالت میں بھی اسے اوجل نہ رہ سکا کہ اس کی وجہ سے اس کے پاؤں کے نشانات کی مدد سے اس کا پیچھا نہیں کیا جا سکتا تھا ایک چھوٹے سے ریت کے ٹیلے پہ چڑھتے ہوئے اسے ٹھوکر لگی اور وہ موں کے بال انگارہ بنی ریت پہ گر گیا گرنے سے اس کے مضروب بازو میں درد کی لہریں دوڑ گئی تھی چند لمحے وہ اسی حالت میں پڑا رہا اور پھر بمشکل حمت مجتمع کر کے اٹھ کھڑا ہوا سامنے نگاہ دوڑانے پہ اسے چند سو گز دور پانی کا ایک بہت بڑا طلاب نظر آیا اس کے مردہ قدموں میں جان آ گئی اور دوڑنے کے انداز میں آگے بڑھا مگر یہ تیزی اسے راست نہ آئی اور وہ ایک مرتبہ پھر گر گیا اس دفعہ اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی پانی کی شکل میں اسے زندگی کی نوید نظر آئی تھی پاگنے سے گریز کرتے ہوئے اس نے فقط اپنے سست قدموں کی رفتار میں اضافہ کیا اس کی پرشوک نگاہیں پانی کے زخیرے پہ جمی ہوئی تھی اس حالت میں وہ کافی دیر چلتا رہا اچانک اسے احساس ہوا کہ پانی کے زخیرے سے اس کا فاصلہ انوز برقرار ہے یہ خیال آتے ہی اس کے دماغ کو جھٹکا لگا یاد رکھنا ہو سکتا ہے تم کبھی سہرہ میں پھنس جاؤ تو خود کو سراب کے دھوکے میں نہ پھنسنے دینا اس کے کانوں میں آپ نے فیزیکل انسٹریکٹر کی آواز گنجی پیاز کی شدت اور دوب کی چمک سے تمہیں آپ نے سامنے تھاٹھے مارتا دریاء نظر آئے گا لیکن یہ پانی نہیں فقط نظر کا دھوکہ ہوگا اس سے متاثر ہو کر زیادہ تر آدمی اس تک پہنچنے کی تگو دو میں باگ باگ کر اپنی رہی صحیح توانائی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ایسی حالت میں اپنی توانائی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم دن کو کوئی سایہ دار جگہ تلاش کر کے آرام کرو اور رات کو سفر کرو اگر چلنا ضروری ہو تو نہائیت سست قدموں سے چلنا بدن کو ڈھیلا رکھنا اور کسی درخت کی تلاش میں اپنی نگاہیں دوڑاتے رہنا پیاز کی شدت اور تھکن سے زیادہ تم حمد ہارنے سے موت کا شکار بنوگے حمد کبھی نہ ہارنا اس نے انچی آواز میں خود کلامی کی میں حمد نہیں ہاروں گا میں حمد نہیں ہاروں گا میں حمد نہیں ہاروں گا اس نے ایک لمحے کے لیے سختی سے آنکھوں کو بند کیا اور پھر کھول کر دیکھا تو پانی کا زخیرہ اسی آب اتاب سے چمک رہا تھا لیکن اس مرتبہ اس پر توجہ دیے بغیر اس نے اپنے قدموں کی رفتار کو دھیما کیا اور دائیں بائیں کسی سایہ دار جگہ کی تلاش میں نگاہیں دوڑانی شروع کر دیں لیکن اس کی نظریں کسی ایسی جگہ کی کھوج میں ناکام رہیں اپنی حمد بڑھانے کے لیے اس نے خود کو تسلی دینی شروع کر دی اسے ایک ایسے سنا ہوا ایک بادشاہ کا واقعہ یاد آیا جب ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا تھا کہ میرے لئے کوئی ایسا فکرہ لکھ کر لے آؤ جو غم کے موقع پر مجھے مایوس نہ ہونے دے اور خوشی کے موقع پر غم سے غافل نہ کرے اور وزیر باتدبیر نے ایک چھوٹا سا فکرہ لکھ کر اس کی خواہش کو حقیقت کا روپ دے دیا تھا اس نے بادشاہ کو لکھ کر دیا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا ہاں یہ وقت بھی گزر جائے گا میں بھی بہت جلد یہاں سے نکل جاؤں گا اس نے خود کو حوصلہ دیا مجھے یہاں سے نکلنا ہی ہوگا اپنے والدین کے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے اپنی بہن کی عظمت دری کرنے والے کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اگر میں مر گیا تو یہ کام تو ادورہ رہ جائے گا نہیں نہیں میں مروں گا نہیں میں زندہ رہوں گا سیٹ فاضل میں تیرے پاس آ رہا ہوں بس تھوڑا سا مزید انتظار کر لے تھوڑا سا تھوڑا سا اس کی خود کلامی جاری رہی خود تسلی اور حوصلہ دیتے کبھی اس کے قدموں کی رفتار میں ایک تسلسل آ جاتا اور کبھی اس کے قدم لڑ کھڑانے لگتے مگر اس نے رکنے کی کوشش نہیں کی تھی اس وقت اس کی سب سے بڑی خواہش پانی کے چند گونٹ کا حصول تھا آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے بوٹوں کے اندر اس کے پاؤں جل رہے تھے کمیز اس نے زخم پر بانتی ہوئی تھی اور کمیز کی غیر موجودگی میں اس کا بدن برائے راست آگ برساتے سورج کی ذات میں تھا بغیر بازوں کے بنیان اس تیز دوب کی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی پسینہ گرمی کی شدت کو سہارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے مگر اس وقت اس کا پسینہ بھی خوشک ہو چکا تھا لوہے کے کام اور اس کے بعد پندرہ ماہ کی کڑی تربیت نے اس کی قوت برداشت میں اضافے کے ساتھ اسے نہایت سخت جان بنا دیا تھا مگر اس وقت سہرا کی بے رہم سختیوں کے سامنے وہ خود کو بے پس سا محسوس کر رہا تھا زخم پہ بندی ہوئی پٹی خون سے تر ہو کر اکڑ گئی تھی خون رسنا کب کب بند ہو چکا تھا جبکہ سفید کمیز پہ خون کے دبے واضح نظر آ رہے تھے ایک جگہ وہ چند لمحے سستانے کے لیے رکا مگر ریت پہ بیٹھنے کی بجائے اس نے کھڑے کھڑے آرام کو ترجیح دی کیونکہ ریت پہ بیٹھنے کا مطلب عذیت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا وہ وہاں سے آگے بڑھا سامنے ایک کافی پھیلا ہوا ریت کا ٹیلہ تھا اتنا بڑھا کہ اس کو بغلی طرف سے کراس کرنے میں کافی ٹیم لگ جاتا وہ آہستہ آہستہ اس ٹیلے پہ چڑھنے لگا شاید قدرت کو اس پہ رحم آ گیا تھا کہ ٹیلے کی بلندی پر پہنچ کر جب اس نے سامنے نگاہ دڑائی تو اسے کھجور کے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا اسے تھوڑے فاصلے پہ چند کچھے مکانات بھی موجود تھے اس بے رونک سے مقام پہ موجود یہ کچھے چونپڑے اسے جنت ارزی کا نمونہ نظر آئے اس کا جی چاہا کہ وہ پھاک کر وہاں پہنچے کہ کچھ اور نہ سہی پینے کے لیے پانی لازمان دستیاب ہو جاتا اپنی اس خواہش پہ اس نے بڑی مشکل سے قابو پایا اس طرح بغیر دیکھے بالے وہاں جانے میں یہ اندیشہ بھی تھا کہ اسے تلاش کرنے والے وہاں پہلے سے موجود نہ ہوں ریت کے ٹیلے پہ کھڑا ہوا بندہ دور سے آسانی سے نظر آ سکتا یہ سوچتے ہی وہ تیزی سے نیچے اتر گیا ان کچھ گروں کے درمیان اسے کسی قسم کی چیل پیل نظر نہ آئی اور اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی کہ گرمی کی شدت نے سب کو سر چھپانے پر مجبور کر دیا تھا بستی میں داخل ہونے کی بجائے اس نے کھجوروں کے جھنڈ میں جانے کو ترجیح دی کھجوروں کا وہ جھنڈ جھنپڑوں کے کافی قریب تھا وہاں پہنچنے پر بھی وہ کسی زیرو کو دیکھنے میں ناکام رہا تھا اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ بستی لوگوں کے وجود سے خالی ہے اپنے اس احساس کی کوئی اقلی توجیح اس کے پاس نہیں تھی بس اس کی چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ وہ بستی خالی ہے اپنی اس خلج کو دور کرنے کے لیے وہ کھجوروں کے جھنڈ میں رکنے کے بجائے ان جھنپڑوں کی طرف بڑھا پہلے جھنپڑے کے دروازے کے سامنے پڑھا ریت کا ڈھیر اس کے انتازوں کی تصدیق کر رہا تھا دروازے کی کھنڈی کھول کر اس نے اسے اندر کی طرف دھکیلا وہ ہلکی سی چرچرہ ہڑ کے ساتھ کھل گیا اندر جھنکنے پہ اسے جھنپڑا ہر قسم کے سامان سے آری نظر آیا دروازے کو کھلا چھوڑ کر وہ اگلے جھنپڑے کی طرف بڑھا اس کے دروازے کی کھنڈی ٹوٹی ہوئی تھی وہ جھنپڑا بھی اسے خالی نظر آیا وہ حمد ہارے بغیر فردن فردن سب جھنپڑوں کو کھلنے لگا پانچویں چھٹے جھنپڑے میں اسے دو تین مٹکے پڑے دکھائی دئیے وہ تیر کی طرح ان کی طرف بڑھا ایک مٹکے کی تہہ میں اسے پانی کی ایک کلیل مقدار نظر آئی مگر وہاں پہ کوئی ایسا برطن موجود نہیں تھا جس کی مدد سے وہ پانی پی سکتا پانی کے مٹکے ساتھ پڑے خالی مٹکے کو اس نے ایسے انداز میں توڑا کہ اس کا صرف پیندے والا حصہ ہی باقی رہ سکا اس کی حیات تکشکول نما ہو گئی تھی پانی کے مٹکے کے سامنے وہ پیندہ رکھ کر اس نے اپنے صحیح ہاتھ سے وہ مٹکہ اس پیندے پہ جھکا دیا مٹکے میں موجود تین چار گلاسوں کے بقدر گدلہ پانی اسے پیندے میں جمع ہو گیا وہ پانی بالکل پینے کے قابل نہیں تھا عام حالات میں شاید وہ اس پانی سے ہاتھ دونا بھی پسند نہ کرتا مگر اس وقت وہ پانی اسے عابحیات سے کم دکھائی نہیں دے رہا تھا سارا پانی وہ بغیر سانس لیے پی گیا پانی کا ذیکہ بدلہ ہوا تھا اور اس میں سے ہلکی سی بو بھی آ رہی تھی لیکن اس وقت نہ تو اس کو اس کی بو سے متنفر کر سکی اور نہ ذیکہ کی تبدیلی نے اس دل میں کوئی کراہیت پیدا کی پانی پیتے ہی اسے لگا جیسے اس کے جسم میں جان پڑ گئی ہو وہ وہیں جھنپڑے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اس کے حواس پہ غنودگی چھانے لگی اور پھر اسے پتہ ہی نہ چلا کب اس کی انکھیں بند ہو گئیں اور وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اپیسوٹ کا اختتام ہوا کہانیگار چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاں کہ ہارانے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی